بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں تو ابھی میں آل این آرڈر کی تیاری کر رہی تھی آل این آرڈر آج کا حالو پالک بنانی ہے تو ادھر میں نے ابھی پالک کاٹنی ہے ابھی میں اس کو بنا کے تیار کر رکھ رہی تھی کہ کوئی سنڈی ہو گیا رہا تو نہیں اس کے بعد بھی میں آپ کو کٹین بھی بتاتی ہوں کس طرح سے میں جلدی جلدی سکٹین کرتی ہوں ساتھ ہی مجھے دو پڑھنا کے آرڈر آگے تھے ایک کو گلیور کر دیا ہے تو ابھی دوسرے کی تیاری کر رہی ہوں تو یہ ساتھ ہی پھر میں آل این آرڈر کی آپ کو باکی کی تیاری دکھاؤں گی تو جمہ تھا صبح میں بچے صبح سے سارے بس کرنے کام سا ساتھ کر رہی تھی اور بچے جب جمہ پڑھ کے بھی آئے ہیں میں نے اپنا رستون ت knocks tick off کر دیا ہوا تھا کے از اگر آارڈ رومیور کر دیا ہے کے بعد گناتا آغا ہے ر oriented سے نماز کا ٹائم ہوتا ہے پچ cheeks کے باتھوں نے تیاری کرنے چھانے پہ دھر سے آرڈر آجان پہ تيھ میشکل ہو جاتی ہے تو آز کھوں نے کی آگا کہ Aujourd اگر رسارو رضعت key Intelligence جود за وقت آگ پڑھ کے رہی ہوتا ہے اس کے بعد ابھی جے بناتے دونوں آڈر آئے تھے ان کی تیاری کر رہی ہوں ساتھ ہی ہ Renison شامنی کو باہر یہ دیکھئے اور روٹنگا ماشاءاللہ سے آڑ ہے پالو کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے ابھی میں اس کو ڈالوں گی ایک ٹوکری میں اور اس کے باہر اس کو لگاؤں گی نمک پالو کو میں نمک لگا کے رکھ دوں گی اتنی دیر تک اس کا مسالہ تیار کر لوں گی اس کو بعض لوگ پالو کو بوائل کر کے پکاتے ہیں تو نمک لگانے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پالو کو نمک لگا کے رکھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو نمک لگا کے رکھنا ہے تو اس کا جو کسیلہ کسیلہ پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تو پالو کا ذائقہ بہت ہی ضبردست بنتا ہے میں نے کبھی بھی پالو کو بوائل نہیں کیا اسی طرح سے نمک لگا کے رکھ دیتی ہوتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے دو کے پھر اس کو پکاتے ہوں تو ماشاءاللہ سے ضبردست سہ چیزٹ بنتا ہے چاہے موییا پالو کو ہو یا گوشٹ آنا ہو جو بھی جس طرح بھی پکا نہیں ہو تو یہاں پہ اس کو میں رکھ دیا ہے اور تقریباً دس منٹ تک اس کو میں نے بواش کر لینا ہے دوسری سائٹ میں میں پالک کا مسالہ تیار کر لوں گی یہاں پر دو میڈن سائز کے پیاس چوب کر کے میں نے تقریباً ایک کپ اور ڈال کے تو اس میں رکھ دیاں فائے ہونے کے لیے اور یہاں پر میں نے دو ٹوماتر لیے ہیں اور سبز مرچے اتنی ساری لیے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک پالک ساغ ان میں سبز مرچے زیادہ نہ ہو ان کا تیسٹ حصل والا نہیں آتا تو میں نے پالک میں صرف سبز مرچے اٹ کرنی ہے اس لیے میں نے زیادہ لیے ہیں یاز پرائی ہو گیا یہاں پر ٹوماتر سبز مرچے چوب کر لیں وہ بھی اس میں اٹ کر دوں گی اس کے اندر میں نے کوئی ایکسٹر مسالے نہیں ڈالنے صرف اس میں جو مسالے ہیں ڈالیں وہ سیمپل سے جو ہم ریگولر یوز کرتے ہیں وہی اٹ کروں گی تقریباً دو ٹی سپون اس میں نمک ڈال دوں گی دو ٹی سپون جائے ایک چمچ کھانے کا برابر برابر بھر کے نہیں کیونکہ ہم نے پالک کو بھی نمک نکھایا ہوا تو بس اتنے کافی ہے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون ہلڈی پوڈر ڈال دوں گی اور ہاف ٹی سپون کولانچو بس یہ والی مسالے میں نے اس میں اڈ کرنے ہیں اس طریقے سے آپ بنا کے دیکھیں پالک بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی بنتی ہے پالک کو دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا ایکسٹرہ پانی نکل چکا ہے ابھی اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے جو ہم نے اس میں نمک لگایا تھا وہ سارا مکا جائے گا اس طرح سے اس طرح سے کرتے ہوئے ہم نے ہاتھوں کے ساتھ اس کو مسلتے ہوئے اچھی طرح سے دھولینا ہے پالک دول گئی ہے ابھی میں نے اس کو مسالے کے اندر اڈ کر دینا ہے جو پالک نے پانی چھوڑنا ہے اسی پانی میں اس نگل جانا ہے میں نے یہاں پہ سنگھ کے پاس اس کو رکھا تھا ٹوکری کو اس لئے میں نے نیچے کچھ بھی رکھا تھا تو اس طرح نمک لگا کے رکھیں تو آپ نیچے ضرور کچھ رکھ لیجائے کیونکہ اس کا پانی نکلنا ہوتا ہے تو پھر جو خراب ہوگی میرا سنگھ کے پاس شلف صاف تھی اور ایسے میں نے ادھر سے پھر اس کو دھو دیا اس لئے میں نے ادھر شلف پہ ایسے اس کو ٹوکری کو نمک لگا کے رکھ دیا تھا پالک کو مسالہ ہمارا ٹکری بن بن چکے ہیں ابھی میں اس کے اندر پالک کر دیں گی میں اس کے اندر تھوڑا سبس پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ پالک نے اپنا پانی توڑ دینا ہے اور اسی پالک پانی میں اس نے گل جانا ہے تو جب پالک گل جائے گی تھوڑی سی تکری بنادے سے زیادہ پالک گل جائے گی اس کے بعد میں اس میں آلو ایک کر دوں گی ماشاءاللہ سے پالک اچھی طرح سے گل چکی ہے اور مسالہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے پالک کے ساتھ ابھی میں اس کے اندر آلو ایڈ کر دوں گی آلو میں نے دھو کے تو پٹنگ کر کے رکھ دیئے تھے چھوٹ چھوٹے ابھی اس کے اندر آیڈ کر دیں گے تھوڑا سا پالک کے اندر پانی تھا اس لئے میں نے اور پانی ابھی نہیں ہے آیڈ کیا تو اس کی پانی میں آلو ہونے گل جانا ہے ابھی میں اس کو کور کر دوں گی دس منٹ کے لئے ایک کا آلو پالک ہے دوسرے کا آلو اور انڈے اور ساتھ میں تین روٹنگ ہیں آلو پالک کے ساتھ دو روٹنگاں جانی ہیں اور یہ آلو ایڈ کے ساتھ تھوڑا سا پیاس ساتھ میں چار کا مسالہ آرڈر ہو گیا ہے تیار تو بس دو روٹنگاں رہ گئی وہ بنانے والی تین جو تھی وہ بن گئی ہیں ابھی اس کو پیک کروں گی اور جب تک میں پیک کرتی ہوں آپ جلدی سے جا کے نیچے آرڈر کو دبا کر میرے چلنگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکون کو لازمی پرس کھا لیں تاکہ میری ہار نے آنوالی ہیڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں آن لائن جو فوٹ پرندر کے آرڈر ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو مینیو دے دیا ہوتا ہے وہ روزانہ آپ نے وہی چیزیں تیار کرنی ہوتی ہے روز روز آپ مینیو نہیں چینج کر سکتے ایسے آن لائن جو آرڈر آتے ہیں ان کی تیاری ان میں آپ کو پھر روز کی ورائیٹی مل جاتی ہے کبھی کوئی آرڈر کبھی کوئی آرڈر وہ ہی چیز آپ اپنے فیملی کے لیے بھی بنا جائے وہ ہی چیز آپ گھر میں بکھا سکتے ہیں مطلب کہ آپ کو سپرٹ سے کچھ نہیں ملانا پڑتا فوٹ پندر کے ساتھ 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 آن لائن آکام جو ہے دوسرے تک سے آ جاتے ہیں اب اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں باہد رہیں اللہ تعالیٰ کو صحیح تر تندرسی کے لیے زندگی تا کریں دعا میں جا رکھیں اپنا بہت سارا خیان رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ